اسلام علیکم ناظرین دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو 3 ٹو پیسی سپٹمز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہر حاملہ خواتین میں پائی جاتی ہیں اور یہ واضح علامتیں ہیں سچی علامتیں ہیں اگر یہ علامت آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی پریگنٹ ہو چکی ہیں آپ کے پریگننسی کی ڈے سٹارٹ ہو چکے ہیں دوستو چلتے ہیں وڈیو کی جانب وڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل کا ایک روپر لازمی کلک کریں تاکہ کسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین وڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک بھی لازمی کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی جو علامت آج کی اس وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین کو صبح وستر سے جب وہ اٹھتی ہیں ان کو اٹھنے کے بعد متلی ہوتی ہے اور صبح کے وقت ان کی طبیعت جوینہ وہ بہت زیادہ خراب رہتی ہے بعض خواتین کے ساتھ ایسی صورتحال دن کے اوقات میں بھی رہتی ہے یعنی دن کے وقت بھی ان کے ساتھ ایسی ہی ان کی طبیعت رہتی ہے ان کو متلی بھی ہوتی ہے اور ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے متلی کی یہ کیفیت حاملہ خواتین کے جسم میں ہارمونز کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے ناظرین میں پہلے بھی کافی وڈیوز اس پر بنا چکا ہوں اور میں آپ کو واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ جب ایک اور حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں بہت سارے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کچھ ہارمونز کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کچھ ہارمونز کا لیول بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتا ہے یہ جو بڑھتے ہیں اور یہ جو کم ہوتے ہیں ہارمونز یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا پریگنینسی کو مضبوطی حاصل ہو آپ کی پریگنینسی جو ہے نا قائم رہے ناظرین آپ کا اسکات نہ ہو دوستو یہ بھی ایک پریگنینسی کی سیپٹم ہے ناظرین اس کے علاوہ جسم میں ہارمونز کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے اور عام طور پر وہ پہلی علامت ہوتی ہیں جو خواتین اکثر محسوس کرتی ہیں یہ خود بخود نہ چودہ ہفتوں کے تک یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے مطلعی اور صبح کے وقت جو آپ کا دل خراب ہوتا ہے ناظرین دوسری سیپٹم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بعض عورتوں میں پیشاب زیادہ آنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے ناظرین عام طور پر خواتین دن میں تین سے پانچ مرتبہ پیشاب کرتی ہیں اور انہیں رات کو سوتے وقت پیشاب کرنے کے لئے اٹھنا نہیں پڑتا جبکہ حمل کے دوران جب ایک عورت کو حمل ہو جاتا ہے اکثر خواتین کو دن میں ہر ایک یا دو گھنٹے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی رہتی ہے کیونکہ ناظرین جو پریگننسی ہوتی ہے اس کا جو ایک جو فرٹلائز ہو جاتے ہیں اور بچہ دانی میں جا کر جھوٹ جاتے ہیں تب ان کا جو تمام جو وزن ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے وہ مسانے کے اوپر آ جاتا ہے یوٹرس پر آپ کا جو ہے نا ان کا وزن دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یوٹرس بہت زیادہ جلدی سے تیز سے کام کرتا ہے اور آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی رہتی ہے اور ناظرین اس کے علاوہ ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر ایس سی جی نام کا وہ بھی آپ کے ہارمون پیشاب کے ساتھ خارج ہوتا رہتا ہے اور آپ کو رات کے وقت دن میں بھی پیشاب کی حاجت ہوتے ہیں اور رات کو بھی سوتے میں آپ کو ایک یا دو مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے ناظرین تیسری جو سیپٹم میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی واضح سیپٹم ہے ناظرین کئی مرتبہ حاملہ خواتین کے موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو انہیں عام طور پر بہت پسند ہوتی ہیں وہ ان کو بے ذائقہ لگنے لگتی ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں یعنی کہ پہلے وہ عام پسند کر دی تو اب انہیں عام پسند نہیں ہوگا ان کے ذائقے موڈ ان کا سوینگ کرنا سٹارٹ کر دے گا ان کو جو اچھی چیزیں تھیں وہ بری لگنی سٹارٹ جائیں بری چیزیں اچھی لگنی اچانک اگر آپ کا کچھ ایسے دن آئیں کہ آپ کا ذائقہ خراب ہو جائے آپ کے موقع آپ کا موڈ سوینگ کرنا سٹارٹ جائے تو یہ بھی ایک واضح علامت ہوتی ہے کیونکہ عاملہ ہو جاتی ہے اس کے مزاج میں چڑھ چڑھا پن آ جاتا ہے دوستو یہ کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو پر لائک شکر کمٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ